بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتا ہے جی ہاں اور جوتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں قید کر لیا جاتا ہے لیکن سوچنی کی بات یہ ہے کہ ان جوتوں کو کن کی وجہ سے اور کیوں قید کر لیا جاتا ہے تو چل کے پہلے ذرا ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ جوتوں کو کس لیے قید کر لیا جاتا ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو دوستوں میں میران ٹاؤن کی ایک مسجد میں ہوں ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم ابھی تک تو تھا کہ کولر پیسے رکھے ہوئے گلاس چوری ہو جاتے ہیں مسجد میں چپلیں چوری سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ملاحظہ کریں کتنا اچھا ہے سلام پاکستان سلام پاکستانی مسلمان اور سلام ہر فقہ و فرقہ بس اللہ کو یاد نہ کرنا باقی سارے کام کر لے رہا ہوں جی خوادن وزرات اب کبھی ہسی نکل گئی ہوگی کہ جوتوں کو مسلمانوں کے ڈر سے قید کر لیا جاتا ہے اس نظام کو آپ نے دیکھا کہ ہر نمازی کو ایک چابی اور تالہ دے دیا جاتا ہے لوک وائر کہ بھائی جن یہاں اس سے پہلے کہ آپ کا جوتہ غائب ہو جائے یہ لوک وائر لیجئے اس کو لوک کیجئے چابی اپنی جیب میں رکھئے جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو لوک وائر کو آکے کولیے جوتہ ٹانگائے ٹانگیے اور اس کو لوک کیجئے یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان جہاں اسلام دین مذہب پھر کے بھرمان ہیں یہاں پر نہ تو کبھی یہاں کوئی نبی تشریف لائے نہ ہی یہاں ایسی کوئی بات ہوئی لیکن بیچارے جوتوں کو سزا دی جاتی ہے ہماری وجہ سے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھے گا اجازے دیجئے اپنے پریزنٹر سید زفر عباس کو اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا اگر نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے اجازے دیجئے اللہ حافظ